اسلام علیکم فائل کلاس کل ہم نے ایکسرسائز 4.4 کے فرسٹ کوئسن کے 2 پارٹ کیے تھے فرسٹ اور سیکنڈ آج ہم نیکس 2 پارٹ کریں گے ثرڈ اور فور آج ہم نیکس 2 پارٹ کریں گے تو یہ بھی ہمارا پاس کون سے کوئسن ہے دونوں دیسیمل نمبر ہیں ان کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے فرسٹ بھی دیسیمل نمبر اور سیکنڈ بھی دیسیمل نمبر تو اس کو ہم کس طرح سوال کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو ری رائٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹیپ آپ نے کیا مائن میں رکھنا ہے کہ جب یہ دونوں دیسیمل نمبر ہیں ان دونوں کو ہم فریکشن میں کنورٹ کر دیں گے تو ہم کیا لکھیں گے نیومیٹر میں 325 پوائنٹ نہیں لگائیں گے 325 ایسے لکھیں گے اب پوائنٹ کے جاناں پہ 1 پوائنٹ کے بعد 1 ڈیجیٹ ہے تو 1 0 لگا دیں گے ہم ساتھ تو 325 بائی 10 بن جائے گا اب ہم دیوائیٹ کا سائن اسے لگائیں گے اور نیکس دیسیمل نمبر کو کنورٹ کریں گے تو ہم لکھیں گے 25 اوپر پوائنٹ نہیں آئے گا 25 اور نیچے کیا آئے گا پوائنٹ کے جاناں پہ ہم لگائیں گے 1 اور پوائنٹ کے بعد 1 ڈیجیٹ ہے تو 1 0 لگا دیں گے اور 10 بن جائے گا تو یہ بن گیا 25 بائی 10 ہم نے دیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کر دیا فرسٹ ٹپ آپ نے یہ مائن میں رکھنا ہے کہ آپ نے دیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے دونوں دیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے اب ڈیوائیٹ کا سائن ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس فریکشن کا رسی پوکل لیں گے ڈیوائیٹ کو ملٹیپلائے میں چینج کریں گے اور نیکس فریکشن کا رسی پوکل تو فرسٹ فریکشن کو ہم ایسیڈیز لکھیں گے ڈیوائیٹ کے جگہ ملٹیپلائے کا سائن اور اس کا رسی پوکل کیا ہوگا 10 by 25 yes اب ہم نے divide کو multiply اور next fraction کا reciprocal next fraction کا reciprocal یہ ہے اب ہم ان کی cutting کریں گے آپ نے mind میں رکھنا ہے جب بھی divide کا sign ہوگا divide کو multiply اور next fraction کا reciprocal لینا ہے ہم نے اب ہم cross cutting کریں گے 10 ones are 10 10 ones are 10 اب ان دو نمبر کی ہم 5 سے cutting کریں گے کیونکہ دونوں کے unit place پہ 5 آ رہا ہے اس کے بھی 5 اور اس کے پہ 5 اب ہم 5 سے cutting کریں گے دونوں نمبر کی ہم 5 سے cutting کریں گے ہم cutting کریں گے 5 5 سے 25 اور اب اس نمبر کی کیسے کریں گے 5 کا table پڑنا ہے کہ 32 آئے یا اسے چھوٹی value تو 5 کا table پڑیں 5 6 سے 30 تو اس میں سے 2 بچ جائے گا وہ ہم carry دے دیں گے 5 کو تو وہ بن جائے گا 25 اب ہم نے 5 کا table پڑنا ہے کہ 25 آئے تو 5 کا table کہاں تک پڑیں گے 5 5 is a 25 اب ہم لکھیں گے جو cutting کر کے ہمارے پاس answer ہے وہ لکھیں گے 65 اور نیچے کیا آئے گا 1 multiply یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 by 5 5 اب ہم دیکھیں 5 اور 65 کی دوبارہ cutting ہو رہی ہے کیونکہ دونوں کے unit place پہ 5 ہے اب ہم 5 سے cutting کریں گے 5 1 is a 5 اور 5 کا table پڑنا ہے کہ 6 آئے یا اسے چھوٹی value تو 5 1 is a 5 اس میں سے کتنا بچ جائے گا 1 تو ہم 1 کو carry دے دیں گے تو 15 بن گیا اب 5 کا table پڑنا ہے کہ 15 آئے تو 5 3 is a 15 اب ہم نے cutting کر لی اب ہم لکھیں گے جو cutting کر کے آنسر آئے 13 by 1 multiply 1 by 1 اب اور کی cutting نہیں اور ہی cross cutting تو ہم ان کو آمنے سامنے multiply کر دیں گے تو اس کا ہم آنسر لکھیں گے 13 کو ہم 1 سے multiply کریں گے تو 13 1 is a 13 اور 1 کو 1 سے 1 1 is a 1 تو 13 by 1 کس کے ایک ہوگا نیچے denominator میں 1 ہو تو اس کی کوئی value نہیں ہوتی تو ہم 13 by 1 equal to لکھیں گے 13 اب یہ question solve ہو گیا اب ہم next question solve کرتے ہیں question number 4 یہ بھی دونوں جو دونوں decimal number ہیں first والا بھی second بھی جب بھی دونوں decimal number ہوں گے تو آپ نے اس کو convert کرنا ہے decimal کو fraction نہیں سب سے پہلے ہم question کو rewrite کریں گے دونوں question کو ہم نے rewrite question کو ہم نے rewrite کیا دونوں numbers کو لکھ لیا اب ہم نے دونوں numbers کو decimal number کو fraction میں convert کرنا ہے پہلے first کو convert کریں گے 1034 یہ ایسے لکھیں گے point نہیں لکھیں گے اب point کے جہاں پہ ہم لکھیں گے denominator میں 1 اور point کے بعد 1 digit ہے تو 1 0 لکھ دیں گے ہم ساتھ ڈیوائیڈ کا سائن ڈیوائیڈ کا سائن ڈیوائیڈ کا سائن ڈیوائیڈ لکھیں گے اور نیکس فیکشن ڈیسیمل ہے اس کو فیکشن بڑھائیں گے 47 بائی 10 point یہاں پہ 1 اور point کے بعد 1 ڈیجیڈ تو 1 0 لگا دیں گے ساتھ تو یہ بن گیا 47 بائی 10 first decimal number کو convert کیا fraction میں اور اس کے بعد second کو convert کیا دونوں کو ہم نے convert کر لیا اب ڈیوائیڈ کا سائن ہے تو ڈیوائیڈ کو ہم change کریں گے multiply میں اور next fraction کا reciprocal first fraction کو ہم ایسے لکھیں گے ڈیوائیڈ کو ہم convert کریں گے multiply کا سائن اور next fraction کا reciprocal تو 10 by 47 آ جائے گا اب ہم ان دونوں numbers کی cross cutting کریں گے 10 1 10 10 1 10 47 اور 1034 کی cutting ہم کیسے کریں آپ کو 47 کا table نہیں آتا تو اس کے لئے ہم 47 اور 1034 کو ruffer میں divide کر لیتے ہیں divide کر کے پھر آپ کو پیدا چل جائے گا کہ 47 کے table میں 1034 کہاں پہ آتا ہے تو اب ہم side پہ ruffer کرتے ہیں ہم دونوں کا divide کر لیتے ہیں اب آپ نے 47 کا table پڑنا ہے کہ 1 آئی 1 تو چھوٹا ہے بہت تو ہم 0 کو سار ملا لیں گے 10 لیکن 10 بھی 47 سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے 3 کو بھی سار ملا لیں گے تو 47 کے table میں 103 کہاں پہ آئے گا ہم نے یہ چیک کرنا ہے اب 47 کو ہم ruffer میں چیک کرتے ہیں 47 1 47 ہوگا 47 کو 2 سے چیک کرتے ہیں 2 7 ہم لکھیں گے 2 کے table میں ہم چیک کرنا ہے کہ 103 آئی ہے اس سے چھوٹی value آئے تو 2 7 is 14 14 کا ہم لکھیں گے 4 اور 1 carry اب ہم نے 2 کو 7 سے پہلے multiply کیا 14 کا 4 اور 1 carry اب 2 کو 4 سے multiply کرنا ہے 2 4 is 8 اور 1 9 تو 94 آگے یہ تو اسے 103 سے چھوٹا ہے تو ہم 47 کو 3 سے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو ہم 3 سے چیک کرتے ہیں 3 7 21 1 اور 2 carry 3 4 12 12 اور 2 14 تو 141 یہ تو اسے بڑا آگیا تو ہم کیا کریں گے 47 کو 2 سی کریں گے 47 2 94 اب ہم اس کو minus کریں گے 3 میں سے 4 minus نہیں ہو سکتا تو ہم بورو لیں 1 سے 0 سے نہیں لے سکتے 1 چلیں گے 1 کے پاس 0 رہا جائے گا یہاں پہ 10 بنے گا 10 کو cut گیا تو اس کے پاس 9 اور یہاں پہ 13 اب 13 میں سے 4 minus کرنا ہے تو کیا آئے گا اس cancer yes 9 9 میں سے 9 minus کیا تو 0 اب ہم کیا کریں گے bring down 4 تو یہ بن 94 ہم 47 کا ٹیبل پڑنا ہے 94 آئے دیکھیں ہم نے رف رک میں چیک آتا 47 2 94 होتا ہے تو 47 2 94 94 میں 94 minus کیا تو 0 تو ہم 47 کا ٹیبل کہا تک پڑھیں گے 100 34 آئے 34 آئے 22 47 22 20 34 تو اب اس کی ہم اس کو نکھتے ہیں ڈیوائی کٹنگ کر کے جو انسر ہے 22 by 1 multiply ہم لکھیں گے 22 کو 1 سے multiply 22 by 1 اور 1 by 1 اب اس میں اور cutting نہیں ہو رہی تو ہم ان کو آمن سامنے multiply کر دیں 22 کو 1 سے multiply کر یں تو 22 اور 1 کو 1 سے multiply کر یں تو 22 by 1 22 کے denominator میں 1 کی کوئی value نہیں ہے تو اس کو 22 لکھیں گے تمہارا answer 22 آج ہم نے 2 question 3 4 2 parts کی ہیں تو آپ نے 2 question کو اچھی طرح سمجھ کے ان دونوں question کی rough copy پہ practice کرنی ہے ok اللہ حافظ class پہ پہ